محمد رزوان کو وانٹے اور ٹی ٹوانٹے کی کپتانی ملکہی سلمان آقا ایک روزہ اور ٹی ٹوانٹے کے نایب کپتان بن گئے چیرمن پی سی بی موسن نکوی نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہا محمد رزوان اور سلمان آقا کے لیے اکثریت نے فیصلہ کیا بابر آزم پاکستان کا احساسہ ہیں چیرمن پی سی بی کا سب سے کے لیے نئے خواہشات کا بیزار موسن نکوی نے کہا نئے ٹیلنٹ کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں فخر زمان کا بڑا ایشو ان کی فٹنس کا ہے دورائے آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی ٹیم کا سکوارڈ بی فانل بابر آزم نسیم شاہ شاہی نافیدی ٹیم میں شامل تینوں کھلاریوں کو دورائے زمبابوے میں آرام دیا جائے گا سیلیکٹس کی چیمپنز ٹروفی کے دفاع کے لیے حکمت عملی ڈومیسٹک میں کارکردگی دکھانے والی کھلاری بی سکوارڈ کا حصہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹرکٹ کا اعلان کر دیا پی سی بی نے پچیس کھلاریوں کو چار کے ٹکریس میں سینٹرل کانٹرکٹ دے دیا بابر آزم اور محمد رسوانی کے ٹکری میں شامل شاہین شاہ فیدی اور نسیم شاہ کو بی کے ٹکری دی گئے ٹیسٹ کپتان شاہد نسود کی بی کے ٹکری میں شمولیت ان کی قیادت سے مشروب وزیر آزم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات کی اندرونی کہانی نو لیگ پیپس پارٹی کا آئینی ترمیم پر مل کر چلنے پر اتفاق چھبیسویں ترمیم میں خامیوں پر ستائیسویں ترمیم لانے کا فیصلہ ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے مولانا فصل الرحمن کو اعتماد ملیا جائے گا بلاول بھٹو آئینی ترمیم پر نواز شریف کو بھی اعتماد ملیں گے ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا بھی فیصلہ لاہور پولو کلپ میں پولو این پنگ کا فانل نیو ایج کیبلز کی ٹیم نے جیتی آج شہرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے بھی میچ دیکھا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی ہم رہا تھے بلاول بھٹو نے فاتح اور ڈرنر اپ ٹیم کی کھیلاریوں میں نمہ تقسیم کیے میٹیا ٹاک میں کہا خوشی ہوئی خاتین بھی پولو میچ کل رہی ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ ایسے پروگرامز کو فروغ دیتی ہے سموگ اور فضائی آلودکی نے لاہور کی افق پر قبضہ کر لیا شہریوں کے لیے سانس لینا بھی دوشوار سبائیدار اور حکمت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر برقرار لاہور کی تاریخ میں آلودکی بلان ترین سطح پر پہنچ گئی ایک آلچ انڈکس کی مجموعی شرعہ پانچ سو ارٹیسٹ ریکارٹ سب کے اوقات میں آلودکی کی شرعہ سات سو سات رہی لاہور سموگ کی لپیٹ میں آکھا شہریوں کو سانس لینے میں دوشواری بیماریاں پھیلنے کا خطرہ مندلانے لگا زلہ انتظام میں کی کاروائیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود دعووں کے برق شہر میں سموگ کی شرعہ میں کمی نہ آسکی امر تسر سے چلنے والی سموگ صدہ ہوا کے دباؤں سے فضائی آلودکی میں اضافہ میکمہ موسمیات کی مطابق آلودہ ہوا دلی سے چندگرڈ اور امر تسر سے لاہور میں داخل ہوئی شہری کھلی جگہ پر جانے سے پہلے ماسک استعمال کریں وحدت روڈ نرسٹ منڈی سٹاپ پر نرسٹ بورٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر فعل غزرشتہ کئی سالوں سے فیلٹریشن پلانٹ بند پلانٹ پر لگے نلکے بھی نہ کھارا ہو چکے علاقہ مکینوں کا پلانٹ کو فعل کرنے کا کتالپا لیسکو کے تمام دفاتر کو سموگنگ فری زون کرا دے دیا کیا ہیٹ کوارٹس سمیت تمام دفاتر میں سگرٹ نوشی پر پابندی آئے افسران ملازمین اور مہمان دفاتر کے آہاتے میں سگرٹ نوشی نہیں کر سکیں گے لیسکو نے سگرٹ نوشی پر پابندی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جیفنسی کے علاقے میں بہت صرف رات کا خاتین پر تشدد ملزمان نے گھر میں گھس کر خاتین کو تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون مسترک کی مدیت میں مقدمہ درج نامزد ملزمان میں گھلو، فیصل، کاکا، رباب آدی کے شامل اسپی کینٹ اویر شفیق کا فوری ملزمان کی گرفتاری کا حکم آسٹریلیا پلٹ شہری دن دہارے ڈاکو کے ہاتھوں لڑ گیا تھا نے ٹاؤنشپ پلس نے واردات کا مقدمہ درج کر لیا ڈاکو نے 26 اکتوبر کو وحید سے ٹاؤنشپ مارکٹ میں موبائل، نکدی اور بیک چھینہ تھا چوکین چارجز کے تقروت آبادے سب انسپیکٹر ایتیزہ اسلہ کرٹا پلٹ سب انسپیکٹر مدسر جمیل سبسی منٹی تائنات، نجم عباسی ایف سی کالیج، سنی بشیر واہگار، اسوان غفار، گلدرش ٹاؤن مقرر نون لگ کے مخلص اور درینہ کارکون اور تنظیمی اوہدداروں کے لیے اچھی خبر سینئر ورکرز کو سرکاری داروں کی کمیٹیوں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل کرنے کا فیصلہ رانہ سنولا نے اسلہی اور ٹوینل صدور اور جنرل سیکیٹویس کو مراسلہ ارسال کر دیا بیت المال، زکاة و اشر، پرائس کنٹرول، آمن کمیٹی کے لیے موضوع نام فائنل کرنے کی ہدایت سردر آئی پی پی علیم خان کی زیر استدارت جلاس پنجابہ کے پارٹی اہدداران کا علیم خان پر مکامل اعتماد کا اصحاب ہر سلے میں جنین کانسل کے سطح پر پارٹی کو فال کریں گے عوام کے مسائل حل کریں گے سردر آئی پی پی کے پارٹی اہددار کو ہدایت یو سی ایکسو سینٹیس شادی پورا میں وزیر مملکت خازانہ علی پرویس مالک کے حساس میں تقریب لگی رہنم آئرفان علی بھٹی کی جانب سے تقریب بلک تمام کیا گیا سیاسی صورتحال اور باہمی تلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی اہل علاقہ نے وفاقی وزیر علی پرویس مالک کو حلقی کے مسائل سے اگہ کیا ایم این اے سیفل ملوک کھوکر کی جانب سے مرکزار اسفر چوٹ کا افتتا سبائی وزیر کھیل مالک فیصل عیوب کھوکر بھی افتتا ہی تقریب میں شریک لگی ارکان اسمبلی کا والہانہ استقبال کیا گیا پھول بھی نیچہور کیے گئے سیفل ملوک کھوکر فیصل عیوب کھوکر نے پودا لگا کر شجکاری موہم کا بھی آخاز کر کیا صدر نون لیگ نواز شریف کے صاحب زادہ حسین نواز کی داتا دربار آمد حسین نواز نے مزاج شریف پر حاصلی دی فاتحہ خانی کی سیبران نون لیگ کے بیجے کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے سابق گورنر چودری سور سے صدر کافلیگ لاہور میاں وحید احمد کی ملاقات چودری مشتاق سابق لسکو شیف مجاہ چٹھا میاں کاشف اقبال اور آسم بابر بھی موجود تھے ملاقات کے دوران معیشت اور سیاسی امور پر تباہ تائے خیال کیا گیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سالکرہ کی مناسبت سے تقریب سٹاف یونین ایم سی ایل نے تمام کیا وزیر ہاؤسنگ بلال یحسین منیر خان شیخ مقصود کی شرکر مرکزی دفتر پی پی ایک سو تہتر انار کلی میں بھی تقریب ایم ٹی اے میاں مرکو بحمد نے مریم نواز کی سال گرہ کا کی کاتا ندیم ملاسن شاہ، میاں خلفان، صحیب خانی، منیر بھٹی، مبشر حسین سمیت دیگر بھی موجود تھے ڈی جی ایل ٹی کا گلشن راوی دوبائی چاک اقبال ٹاؤن کا دورہ پیچوک کے جاری کاموں کا جائزہ لیا تاہر فاروق ٹھوکر انٹری پوائنٹ بھی گئے سڑکی توہسی، گرین بیلٹس اور فٹ پاتھ پر جاری کام کو دیکھا چیف انجینئر ٹی پائٹرار حسین نے بریفنگ دی ڈی جی ایل ڈی اے کی کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت پوسٹ گریجویٹ کارسز میں داخلے کے لیے جیک ایٹ امتحان چار سار نو سو اکتر امیدواروں نے شرکت کی وائس چانسر کنگ ایڈوارڈ پروفیسر محمود ایاس نے امتحان کا جائزہ لیا داہور میں پنجاب یونیورسٹی میں امتحانی مراکس قائم کیے گئے جہاں ٹان میں جسس ریٹارت حسین رحمت غازی کی علیہ کے سلالہ ختم کی تقریب اسیسو کارب مختلف شعبہ اس زندگی سے وابستہ افراد کی شرکت بریسٹر انس غازی اسامہ غازی ساد غازی کی شرکت پروفیسر حافظ محمد آزم نوری نے دعا کروائی معروف موزکار تافو خان کی نماز سے جنازہ دا کرتی گئی شوہ شخصیات کی بڑی تطاعت نے نماز سے جنازہ میں شرکت کی حامد علی خان، عمجد حسین، جرار اسوی کی شرکت عمران شوکت، خادم حسین سمیت دیگر شخصیات نے بھی نماز سے جنازہ پڑھی نماز سے جنازہ کے بعد تافو خان کی مقامی قبرستان میں تطفیم کرتی گئی منحاج یونیورسٹی میں دروزہ عالمی بین المزاہب کانفرنس احسنتامی روز کورنر کے پی فیصل کریم کنڈے کی بطار مہمانے خاصوصی شرکت سکولرز کام نو سلامتی کے موضوع پر اس ساری خیال مال روڈ پر لاہور بنالے فاؤنڈیشن کے زیرے تمام مصوری وارکشاپ کنیٹ کالیچ این سی اے وائی ایم سی اے سمیت مختلف تعلیمی داروں کے طلبہ کے شرکت بانی اے لاہور بنالے فاؤنڈیشن کدسی آر رہیم نے وارکشاپ کی سربراہی کی کنیٹین اور امریکی سکیاتنوں کا دھورائے لاہور سکیاتنیوں نے لیبرٹی من مارکٹ میں شاپنگ کی کپڑے شالیں جوتے اور جولیری خریدی یاتریوں نے شاہی کلا سمادھی راجہ رنجیت سنگھ اور گردوارہ ڈیرہ صاحب بھی دیکھا مارشل آرٹس کے ایونٹ آئی ایف ٹی ٹری پی ایم 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 کی تیاریاں مکمل پاک بھارت مکسٹ مارشل آرٹس ٹاکٹرہ تاتھل کا شکار بھارتی فائٹرز کے پاس صرف لاہور کے بھی سے ہیں مکسٹ مارشل آرٹ ٹاکٹرے کے لیے وینیو شیخ پورا میں صدر ایم ایم اے باب و راشو کہتے ہیں جا سبتہ ملنے پر مکسٹ مارشل آرٹس کے مقابلے لاہور میں کروائیں گے ایکسپو سینٹر میں سرجی گاڑیوں کی نمائش چمچماتی گاڑیاں شہریوں کی تباچو کا مرکز بنی رہی موٹر سائیکلز اور سپیر پارٹس کے بھی سٹال لگائے گئے شہریوں نے نمائش کے نکات کو سراہا ایئر لینک کمیونکیشن کی جانب سے لاہور ریس کلپ میں میکا ایونٹ مقبھر سے گھر سواروں کی شرکت پہلی ریس اویس لو نامی گھوڑے نے اپنے نام کی دوسری ریس زربائی نامی گھوڑے نے جیتی